میں چیلنج کرتا ہوں سارے علماء نجد کو المدینہ اخبار اس میں لکھا ہے اِزَالَتُ عَرْبَاتِ مَوَاقِ تُمَارَا سُفِيهَا شِرْكِيَاتُم مِن مُتَمِرِينَ فِي بَنِي سَعْد کہ بنی سعد میں عمرہ کرنے والے لوگ جن چار جگوں پہ شرک کرتے تھے ان چاروں جگوں کو وہاں سے ختم کر دیا گیا جہاں سیدہ حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جہاں سرکار نے بچپن گزارا لوگ وہاں نماز پڑھتے تھے یہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آثار تھے مسلح بچھا کر اس کے ساتھ جو جگہ تھی اس کو انہوں نے ختم بھی کیا اور ساتھ تانہ کیا دیا کہ یہاں لوگ آکے شرک کرتے تھے دیکھو پاک باز وہ سلمان بن عبدالعزیز جو خادم الحرمین کہلاتا ہے جب ٹرمپ کی بیوی سے مصافحہ کر رہا تھا اس وقت تو ان کے فتوے نہیں اٹھے جب ساری امت کے سر شرم سے جھک گئے جنہوں نے ہندووں کے تو مندر بنوائے اور یہودیوں سے مویدے کیے یونیسکو میں مویدہ ہے سعودی عرب کا کس چیز کا کہ یہود کے آثار میں سے کنگرہ بھی نہیں بھرے گا اجاز مقدس کی زمین میں ان کے آثار نصارہ کے بھی محفوظ یہود کے بھی محفوظ اور وزٹر آکے دیکھیں لیکن عاشقان رسول علیہ السلام کے لیے ہر ہر جگہ ختم کی گئی کہتے ہیں ہم نے ایسا کیوں کیا کہ سوشل میڈیا پر کچھ کلپ پائے تھے کس چیز کے کہ وہاں جا کے لوگ برکت حاصل کر رہے تھے چار جو آثار رسول علیہ السلام ہیں ان کو ختم کرنے کا حکم دیا کیوں تمہارا صوفیہ شرکیات وہاں شرک ہو رہا تھا کسی بدھ کو سجدہ کیا تھا کسی نے یا کسی پتھر کو سجدہ کیا تھا یا کسی درخت کو سجدہ کیا تھا انہیں اتنا شرک فوبیہ ہو چکا تبرانی میں حدیث ہے میرے رسول علیہ السلام نے فرما جب مکہ فتح ہوا تو شیطان کی چیخیں نکل گئیں جب چیخیں نکلیں تو چلے آئے کیوں چیخیں نکلیں اس نے کہا آج کے بعد جزیرہ عرب میں شرک نہیں ہوگا محمد عربی نے شرک کی جڑے کاٹ دی شیطان کی تو چیخیں نکل گئیں شرک سے نا امیدی پر تو ان کی امیدیں ہری بھری کیسی ہیں یہ کس کو شرک کر رہے ہیں کس کو شرک کہہ رہے ہیں ارے آثار رسول علیہ السلام کو ہاتھ لگانا چومنا بیٹھنا یہ تو سارے صحابہ کا دین تھا میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا تھا سمانون منہا من امتی قیامت کے دن جنت سے ایک حصہ جنت کا تیسرا ساری امتیں بھریں گی سارے مل کے تیسرا حصے میں ہوں گے دو حصے جنت کے تو میرے غلاموں کے ہیں ایک سو بیس صفوں میں اسی صفے ان کی ہیں اور اگر یہ قومی طرح نہ سن کے مشرق ہو گئے تو صفے پیچھے کون بھرے گا مزاق بنا رکھا ہے لوگوں نے شریعت کے ساتھ جو اس خبر میں جنگ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے خالد الفیصل اس نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کیا انہوں نے وہ بہتر زوان والا درخت کاٹا تھا میں نے اس پر عمل کیا میں نے کہا افسوس اے مودی کے یاروں اور یہود کے وفاداروں جب سلمان بن عبدالعزیز ہاتھ ملا رہا تھا ٹرمپ کی بیوی سے اس وقت تمہیں حضرت عمر یاد نہ آئے جب ٹرمپ نے لکھ کر دے دیا بیعت المقدس تو تمہاری تو چھینک بھی نہیں سنائی دی کس مو سے تم حضرت عمر کا نام لیتے ہو میں چیلنج کرتا ہوں سارے علماء نجد کو کہ تبرک کے موضوع پر تمہارا عقیدہ باطل ہے نہ قرآن کے مطابق نہ سنت کے مطابق نہ صحابہ کے دین کے مطابق جب چاہو جس وقت چاہو جس چینل پر چاہو میں عربی میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں میں اب عربی زبان میں میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں شاید ان کا کوئی جاسوس سے ہی ترجمہ کر کے ان کو نہ بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علماء نجد ادعوكم الى القرآن والسنہ واقول ان اقیدتکم حولت تبرک لیست بی صحیحت ان اقیدتکم حولت تبرک لیست بے مستقیمت و لیست وفتا للقرآن والسنہ و لیست وفتا لعقائد السحابہ قد ظلمتم انفسکم بے اضالت اربات مواقع من آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم من آثار حبیبنا و من آثار نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذی یقول لا یؤمن احدكم حتی اکونا احبا الیہ من والده من والده و والده والناس اجمعین جاول ما نجد ادعوكم الی المناظرہ الشریعہ ادعوكم 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 الی المناظرہ الشریعہ و ادعوكم الی الحوار العلمی علما بانا هذا الحبار یکونو یکونو مباشرن ایت کنات تختارونها یکونو هذا هذا الحبار مباشرن انتظركم فماذا جوابكم و آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمين یہ چیلنج ابھی نجد تک پہنچا اور مجھے انتظار ہے ان کے جواب کا